اسلام اگر ورز میک بول حسن گوپان اور آپ میک بول میک بول تو آج کا جو میرا مین ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لرنر لیسنس بنا لیا لرنر لیسنس کے مطالق جو ہے میری آل ایڈی میرے اس چینل پر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہے اگر آپ لوگوں نے وہ لرنر لیسنس والی میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو پر جا کر آپ جو ہے وہ لرنر لیسنس والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا لرنر جو ہے وہ گھار بیٹھے بنوا سکتے ہیں بیتالیس دن ہو گئے آپ کا لرنر لیسنس بن گیا بیتالیس دن آپ نے پورے کر لیے تو اس کے بعد آپ کے اپنا اریجنل جو ہے افیشل ڈرائیونگ لیسنس بنوایا ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کیا ڈرائیو لیسنس اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سسپنس رہتا ہے کہ میرا ڈرائیونگ لیسنس جو ہے آیا کہ بن گیا ہے یا پھر نہیں بنا تو آپ لوگوں کو میں ایزا ٹوٹیریل یہ خوشکبری دے دوں اور یہ بھی دکھا دوں کہ کیسے آپ جو ہے اپنا ڈرائیونگ لیسنس کا سٹیٹس جو ہے وہ آن لائن کیسے چیک کریں گے کہ آپ کا ڈرائیونگ لیسنس بن گیا ہے یا پھر ابھی تک نہیں بنا ریجیکٹ ہو گیا ہے کینسل ہو گیا ہے یہ سٹیٹس جو ہے میں آپ لوگوں کو آن لائن یہ ٹوٹیریل کے ذریعے بتاؤں گا اور یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اپنے جو ہے ڈرائیونگ لیسنس کا سٹیٹس آن لائن گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں سکرین پر اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے ڈرائیونگ لیسنس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں آگئے ہم اپنے موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے اور پلے سٹور میں جا کے لکھنا ہے پاکستان ای سرویسز پلے سٹور میں پاکستان ای سرویسز لکھنے کے بعد آپ نے یہ ایپ جو ہے اپنے موبائل میں انسٹال کر لینی ہے موبائل میں انسٹال کر لینے کے بعد آپ نے جو نیخت پراسس کرنا ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس آل رائیڈی انسٹال ہے تو میں اسے اوپن کروں گا تو اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ پلے سٹور سے پاکستان آن لائن ای سرویس ایپ جو ہے انسٹال کر لیں گے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ مینو آپ کے سامنے کھلے گا تو اس مینو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ معلوم کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے ڈرائیونگ لیسنس ڈرائیونگ لیسنس پر کلک کر کے آپ کو آپ کے سامنے آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا کہ آپ کون سے ایرے میں رہتے ہیں کون سریجن میں رہتے ہیں تو آپ پنجاب میں رہتے ہیں صاحب زہر ہے تو یہ پنجاب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پنجاب پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج کھلے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا cnc جو ہے وہ نمبر ڈالنا ہے وہ نمبر ڈالنے کے بعد آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا یہاں پر مانگے گا آپ کا cnc اور لیسانس نمبر یہاں پر دے کر cnc اور لیسانس نمبر جو آپ کو ملتا ہے وہ دے کر ویریفائی پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلائی ہو جائے گی